ہائی فرین ویلکم بیک ٹو میر چینل فرینڈ آج ہم بات کریں گے ریچر کے اپیسوڈ ٹو کی بٹ اس سے پہلے اپیسوڈ ون کی کہانی تھوڑی سی سمجھ لیں اپیسوڈ ون میں ہمیں دکھایا گیا تھا ریچر کے اوپر ایک مرڈر کا الزام لگتا ہے جہاں پر ریچر اس کیس کو سولف کر رہا ہوتا ہے کوف فنلی کے ساتھ مل کر بٹ لاسٹ اینڈنگ میں جب ریچر کو یہ پتا چلتا ہے وہ جس کیس کو سولف کر رہا ہے وہ اس کے بھائی کے مرڈر کا ہی کیس ہے مطلب اس کا بھائی جو مر چکا ہے جس کو تین لوگوں نے مل کر مارا ہے اس کو کیوں مارا ہے یہ ساری باتیں جاننے کے لیے اب اپیسوڈ ٹو کی کہانی کو دیکھتے ہیں اپیسوڈ ٹو کی کہانی ہمیں کوف فنلی اور رسکر سے دیکھنے کو ملتی ہے جہاں پر فنلی اسے کہتا ہے تم ریچر کو سمجھاؤ کیا وہ تمہاری بات سنتا ہے وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے تو وہاں سے کونٹلین ریچر کو دھون رہی ہوتی ہے فائنل ریچر اس کے سامنے آ جاتا ہے اور کونٹلین اسے کہتی ہے میں اسے گاری میں بیٹھو میں حبل کی وائف کے پاس جا رہی ہوں وہاں پر ہمیں تمہارے بھائی کے قاتل کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو قلوب ملے گا یہاں پر اب ریچر اس کی بات سنتا ہے اور گاری میں بیٹھ جاتا ہے سین یہاں سے شفٹ ہوتا ہے اب وہ چارلی کے پاس پہنچتے ہیں جو کہ پول حبل کی وائف ہے اب اسے جا کر ریچر کچھ سوال کرتا ہے حبل کے کام کو لے کر جہاں پر وہ اسے سب کچھ جواب دے رہی ہوتی ہے بر وہاں پر وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوتی ہے جس پر ریچر کے اس کے اوپر شک ہو رہا ہوتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے میں آپ کا ریسٹروم یوز کر سکتا ہوں تو وہاں پر اس کے ریسٹروم کے معنی اس کی گھر کی انویسٹیگیشن کرتا ہے جہاں پر حبل کے اسے شوز ملتے ہیں اور ان میں سے اسے ایک گراس کا ٹکڑا ملتا ہے جس کو دیکھ کر ریچر کو اس کے اوپر بہت زیادہ شک ہوتا ہے کونکلین کو کہتا ہے کہ میں یہاں سے جانا ہوگا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے وہاں سے کونکلین کو وہ باہر لے کر آتا ہے کونکلین اسے پوچھتی ہے تمہیں کیا ہوا ہے اور تم ایسا بھیوئر کیوں کر رہے ہو وہاں پر وہ اس کی بیٹیوں کے بارے میں بات کرتا ہے جو کہ اسے کافی زیادہ ڈیفرنٹ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں یہاں پر وہ حبل کے بارے میں بات کرتا ہے اور یہ ساری باتیں سننے کے بعد کونکلین اسے کہتی ہے تم کہنا کہ جاتے ہو تو وہاں پر وہ اسے اس گلاس کے بارے میں بتاتا ہے اور یہاں پر اس گراس کو دیکھنے کے بعد کونکلین اسے کہتی ہے تمہارے بھائی کا جان مردر ہوا ہے وہاں پر یہ گراس تھا اور اس ٹون کے اندر یہ گراس بہت ہی زیادہ ہے مطلب ہر جگہ پر تمہیں یہ گراس نظر آئے گا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ وہاں پر حبل گیا تھا تو یہاں پر اب ریچر کے دماغ میں بہت سارے کوئیسشن آ رہے ہوتے ہیں اور وہ سے کہتا ہے میرے بھائی کی جان پر موت ہوئی تھی تم مجھے وہاں پر لے کر جا سکتی ہو تو اول اسے وہاں پر لے کر جاتی ہے اب یہاں پر ریچر اپنے بھائی کے کیس کی نیویسٹیگیشن کر رہا ہوتا ہے اس مرڈرز کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں پر ریچر ہمیں بتاتا ہے کہ گولی کہاں سے چلی ہے وہ اس جگہ پر اگزیکٹ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہاں پر دوسرے آدمی کے بارے میں بتاتا ہے جو کہ وہاں پر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جب اس کے بھائی کو مارا گیا ہے مطلب کوئی ایک ایسا سائیکو کلر ہے جو کہ میرے بھائی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے وہ جب میرے بھائی کو مارا جا رہا تھا تو وہ آدمی یہاں پر بیٹھ کر دیکھ رہا تھا یا پھر یہاں پر بیٹھ کر حبل دیکھ رہا تھا جو کہ بہت ایزاگ گھبرایا ہوا تھا اور اس نے یہاں پر کچھ بھی نہیں گیا تھا تو یہاں پر ریچر ٹو ویپس کے بارے میں بات کرتا ہے ایک ایسا مرڈرز جو کہ اس کے بھائی کو مروا رہا تھا اور ایک ایسا وکٹم جو کہ یہاں پر چپچا بیٹھ کر دیکھ رہا تھا تو یہ ساری باتیں جب وہ کونکلین کو بتاتا ہے تو وہاں پر کونکلین اس کے بھائی کے بارے میں کوئی سوال کرتی ہے جہاں پر ریچر اسے کہتا ہے کہ اس سے تمہارا کیسٹ انویسٹیگیشن ہو سکتا ہے تو کونکلین اسے کہتی ہے تو مجھے کچھ تو بتاؤ تھا کہ مجھے پتا ہو تمہارے بھائی کے بارے میں تو وہاں پر وہ اسے کہتا ہے وہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے لیے یہاں پر کام کرنے کے لیے آیا تھا اس ٹان میں صرف وہ یہی کام کرنے کے لیے آیا تھا اب مجھے نہیں پتا ہے یہ اس کیس سے اس کا کیا لینا دینا ہے اور ہومڈنس سیکیورٹی والوں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے جس سے ریچر کو بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا سین یہاں سے شفٹ ہوتا ہے اور ریچر اپنے ہوتل کی طرف چلا جاتا ہے جہاں پر کونکی نہ بھی دور سے دیکھ رہی ہوتی ہے وہاں پر کچھ لڑکے آتے ہیں جو کہ ریچر کو مارنے کی کوشی کرتے ہیں اور ریچر انہیں بہت بری طرح مارتا ہے اور وہ لڑکے یہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور اب ہمیں چار لوگوں کو دکھایا جاتا ہے جو کہ فرینزک لیگ کی طرح ہی کوئی سوپ پہن کر ایک گھر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں پھر سے سین یہاں سے شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں ریچر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک ڈوگ کو پانی بلاتا ہے اور اس کے انہر کے اوپر بہت ایزا گھسا کرتا ہے یہاں پر انہر اسے کہتا ہے تمہیں میری پروپٹی سے ابھی بیٹ چلے جانا چاہیے ورنہ میں تمہیں پولیس کے حالے کر دوں گا ریچر وہاں سے چلا جاتا ہے اور پولیس ٹیشن کی طرف برتا ہے جہاں پر اب وہ کونکلنگ کو دیکھتا ہے جو کہ بہت ایزا گھورائی ہوئی ہے اور وہاں پر ریچر اسے کہتا ہے کہ ہمیں ہمبل کو چھڑانے کے لیے جیل جانا ہے تو وہاں پر کونکلنگ کہتی ہے کہ میں تمہارے سب بھی نہیں چل سکتی ہوں کیونکہ سب لوگ ایک اور مرڈر کے پاس جا رہے ہیں جو کہ ہمارے چیف کا مرڈر ہوا ہے اب وہاں پر وہ میریسن کے بارے میں سنتا ہے تو وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے اور اس کے گھر تک پہنچتا ہے جو کہ یہاں کا پولیس چیف منسٹر ہے اب وہاں پر جب وہ اس کے گھر پر جاتے ہیں تو وہاں پر ریچر کو پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے کہ اس کا مرڈر کیسے ہوا ہے یہاں پر وہ فنلی کو بد اندر جانے سے پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ اس کو ایک دیوار کے اوپر لٹکایا گیا ہے اور اس کو بہت ہی بہرہمی سے مار دیا گیا ہے تو فنلی یہ چیز سن کر بہت ہی حیران ہوتا ہے اب ریچر اندر کی طرف جاتا ہے تو یہاں پر ہمیں ایک اڈرٹ سین دیکھنے کو ملتا ہے یہ ساری چیزیں جب انویسٹیگیشن جیس پیر دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہاں پر وہ بہت ہی غبرایا ہوتا ہے جیس سے اس کے بول بھی غائب ہوتے ہیں اب کہتا ہے یہ میں نے پہلی بار دیکھا ہے اس سے بہرہم بڑر میں نے آج تک کبھی بھی کہیں نہیں دیکھا ہے تو وہاں پر ریچر بھائی کی طرف آتا ہے اور آ کر فنلی سے بات کرتا ہے فنلی اسے کہتا ہے تمہیں کیسے پتا ہے کہ یہ سب کچھ یہاں پر ایسے ہوا ہے جبکہ تم تو ابھی اندر بھی نہیں گئے ہو تم یہ بات کیسے جانتے ہو تو وہاں پر ریچر اسے کہتا ہے میرے پاس دو تھیوری ہیں کیونکہ میرے بھائی کو مارنے والے تین لوگ تھے اور اس آدمی کو مارنے والے چار لوگ ہیں کیونکہ یہ آدمی کافی زیادہ وزنی ہے اس کا ویٹ بہت زیادہ ہے جس کی ویسے سے دیوار کے اوپر تین لوگ تو نہیں لٹکا سکتے ہیں تو یہ چار آدمیوں کا کام ہے یہ مطلب یہاں پر اس کو مارنے والے چار مرڈرس ہیں اور تمہیں ڈھونڈنا ہوگا کہ اب پولیس والوں کو کون مار سکتا ہے اس میں اب تم دونوں کی جان کا بھی خطر ہے کیونکہ جو جو اس انویسٹیگیشن میں شامل ہو چکے ہیں ان سب کی جان کو خطر ہے تو تمہیں یہاں پر دیکھنا ہوگا کہ اکرکار ان سب کے پیچھے کون ہے میرے بھائی کو مارنے والے بھی یہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کو مارا ہے انہوں نے میرے بھائی کو بھی مارا ہے کیونکہ ان کا مرڈر کرنے کا ایک ہی سٹائل ہے وہاں پر فنلیوں سے کہتا ہے میں سے یہ تمہاری ساری باتیں یہ مان لیتا ہوں اور دوسرہ کونٹلیوں سے کہتی ہے تم یہ سب کو مکسس کیوں کر رہے ہو مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کیا تمہیں یہ حبل نے کہا ہے تو وہاں پر ریچور سے کہتا ہے مجھے حبل نے کچھ بھی نہیں بتایا بٹ میں اتنی اسی بات تو سمجھتا ہوں کیونکہ میں ایک لٹائر میجر ہوں تو میں اس کیس کو بہت اچھی طرح سمجھ چکا ہوں کہ وہ میں ڈرس کیا کر رہے ہیں اور وہ کیا کرنے چاہتے ہیں میں اتنی تو بات جانتا ہوں اگلا نمبر کسی کا بھی ہو سکتا ہے وہ میرا ہو سکتا ہے یا پھر کسی اور کا یہ تو مجھے ابھی تک نہیں پتا ہے بٹ جو بھی ہوگا وہ بہت ہی جلدی ہمارے سامنے آ جائے گا تو وہاں پر کونٹلیوں سے کہتی ہے کہ میں نے چیف سے سنا ہے کہ اب ہم لوگ کسی کو بھی اس انویسٹیگیشن میں شامل نہیں کر سکتے ہیں باہر سے کوئی بھی آدمی اس میں شامل نہیں ہوگا کوئی بھی پولیس شامل نہیں ہوگی یہ بھی یہاں پر شامل نہیں ہوگی اس کیس کو میں خود ہی سلجانا ہوگا یہ ہمارے ٹون کا کیس ہے جس کی ویسے باہر سے کوئی بھی نہیں آئے گا اب وہاں پر فنڈی چھپ کر جاتا ہے سینیاں سے شیفٹ ہوتا ہے اب کونٹلین اور ریچر حبل کے گھر پر جاتے ہیں جہاں پر اس کی وائف چارلی سے ملتے ہیں چارلی سے بات کرنے پر پڑا چلتا ہے کہ حبل کے ایک کوئیس میسج ہے جس میں وہ بتاتا ہے کہ وہ بینک میں کچھ ڈاکومنٹ لینے کے لئے گیا ہے کیونکہ حبل کے بارے میں جیل میں بول دیا جاتا ہے کہ حبل کو چھوڑ دیا جائے بٹھ حبل گھر پر نہیں آتا ہے جس کی ویسے اس کی وائف بہت زیادہ گفرائی ہوتی ہے اور ریچر سے کہتا ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں کیا ہوا ہے تمہیں اب ایک چیز کرنی ہوگی تمہیں مجھے اپنی گاڑی کی چابی دینی ہوگی تو وہاں پر ریچر کی کار کی چابی لیتا ہے اور کونکنگ کو کہتا ہے تمہیں یہی پر ہی رکنا ہوگا ان کی جان کو خطرہ ہے جب تک میں واپس نہیں آتا ہوں تب تک تم یہی پر ہی رکنا سین یہاں سے شفٹ ہوتا ہے ریچر فنلی کے پاس جاتا ہے جہاں پر وہ ایک کانفرنس کو سن رہا ہوتا ہے جہاں پر چیف میریسن کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ وہ بہت ہی اچھا چیف تھا اور اس نے پولیس ٹیشن میں مارگریف کے لیے بہت ہی زیادہ کام کیا ہے مارگریف ٹونکس نے بہت زیادہ انچائیوں پر پنچھا ہے یہ کچھی سی سپیچ ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر ہمیں مسٹر کلائنر دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں انہوں نے کہتے ہیں جس آدمی کا قتل ہوا ہے جس کا نام جو ہے یہاں پر اس کا بھائی بھی ہے جس کا نام ریچر ہے جو کہ اس کیس میں انویسٹیگیشن کر رہا ہے اور ہمارا پورا ساتھ دے رہا ہے اس کیس کو سولف کرنے میں تو یہاں پر پولیس والوں کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میجر ریچر یہاں پر اس کیس کو سولف کر رہے ہیں پولیس والوں کے ساتھ مل کر رہا اپنے بھائی کے قاتل کو وہ جلدی ہی ڈونڈ لیں گے یہاں پر کسی کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مارگریف ہمیشہ سے سیف تھا جب تک میں یہاں پر ہوں مارگریف کے لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوگا تو وہاں پر مارگریف کے لوگ کو بہت زیارہ خوش ہوتے ہیں کی پرٹکشن کی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ کلا نمبر ان کا ہے میں یہ بات بریچے سے جانتا ہوں کیونکہ اب مرڈرز جو ہیں وہ اس کی فیملی کو ماریں گے کیونکہ اس کی فیملی کو کچھ تو پتا ہے مطلب چارلی کو کچھ تو ایسی باتیں پتا ہے جس کی ویسے اب اس کی جان کو خطرہ ہے اب یہاں پر فنلی اسے کہتا ہے میں نے اپنے دو سیف بی اے اسے بات کر لیا جس کا نام پکڑ ہے اور وہ اسے بہت ہی جلدی وہاں پر مل لے گا اور ان کی پرٹکشن کے لیے میں نے ایک سے جوہاں جھونڈی ہوئی ہے جہاں پر وہ اسے لے جائے گا تمہیں گبرانے کی ضد نہیں ہے تو وہاں پر ریچر سے کہتا ہے یہ کام جتنی جلدی ہو سکے تمہیں کرنا ہوگا یہاں پر فنلی اسے یہ بات کہہ کر چلا جاتا ہے اور اب ریچر سے چیف بات کرتا ہے جو کہ ایک پول چیف ہوتا ہے اب یہاں پر ریچر کو وہ کہتا ہے تمہارے بھائی کا مرڈر ہوا ہے تمہیں اگر اس کیس کو سولف نہیں کرتا ہے تو یہاں کی پولیس بہت زیادہ ہونا رہا ہے اور فنلی اس کیس کو سولف کر لے گا تمہیں زیادہ گبرانے کی ضد نہیں ہے تمہیں اگر جانا ہے اپنے گھر واپس ہے تم جا سکتے ہو تو وہاں پر ریچر سے کہتا ہے نہیں اب میں تو مرڈرس کو ڈھونڈ کر ہی رہوں گا جنہوں نے میرے بھائی کو مارا ہے تو آپ کو میرے فکر کرنے کی ضد نہیں ہے آپ اپنی فکر کریں کہیں اگلا نمبر آپ کا نہ ہو سین یہاں سے شفٹ ہوتا ہے اور ریچر واپس چارلی کے پاس جاتا ہے جہاں پر چارلی کے گھر کے باہر ہوتا ہے اور وہاں پر اسے وہ بلیک مرسیڈیز نظر آتی ہے جس کو دیکھ کر ریچر کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں پر حبل کی وائف کو اور اس کے بچوں کو بہت ہی زیادہ خطرہ ہے اور وہاں پر ریچر اندر کی طرف جاتا ہے اور حبل کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ مسنگ ہے اور یہاں پر شاید نہیں آئے گا بی بی وہ مارا گیا ہے تو تم لوگوں کو یہاں سے نکلنا ہوگا جلدی سے اپنی پیکنگ کرو اور ہمیں یہاں سے جانا ہوگا اور یہاں پر ریچر ان کی تیاری کروار ہوتا ہے اور یہاں پر یہ اب پکڑ آ جاتا ہے جو کہ ایف بی آئی سے ہوتا ہے یہ فنلی کا دوست ہے یہاں پر فنلی نے اسے بھیجا ہوتا ہے ریچر اس سے پوچھتا ہے اور اس کی آئی ڈی لیتا ہے یہاں پر اس کی آئی ڈی دیکھنے کے بعد ریچر پکڑ کے ساتھ چارلی اور اس کے بچوں کو اس کے گاڑی میں بٹھا دیتا ہے وہاں سے ریچر کانکلنگ کو کہتا ہے کہ مجھے سپائی وی کے پاس جانا ہے بی بی حبل کے بارے میں کچھ پتا چل جائے تو وہاں سے ریچر اب سپائی وی کے پاس پہنچتا ہے رات ہونے پر اب وہ سپائی وی کے سامنے کڑا ہوتا ہے سپائی وی وہ آدمی ہے جو کہ ریچر کو پہلی بار جیر میں ملتا ہے جہاں پر ریچر کو سل میں بند کیا جاتا ہے یہاں پر یہ آدمی ان کے ساتھ پورا ٹائم ہوتا ہے اب حبل کی موت میں اس کا ہاتھ ہوتا ہے تو یہاں پر ریچر کو کنفرم ہوتا ہے اور ریچر جب اسے بات کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پر کچھ اور لوگ آ جاتے ہیں جو کہ ریچر کو مارنے کی کوشی کرتے ہیں اور ریچر کو ڈگی کے اندر کہتے ہیں بیٹھ جاؤ وہاں پر ریچر ڈگی کے اندر جانے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ ڈگی بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے ریچروں سے کہتا ہے کہ میں انکمفرٹیبل محسوس کروں گا مجھے گاڑی کے آگے بیٹھنے دو تو وہاں پر وہ دونوں نہیں مانتے ہیں وہاں پر ریچر کو گصہ آتا ہے اور ان کے ساتھ وہ فائٹ کرتا ہے ان دونوں کو بہت بری طرح مار رہا ہوتا ہے وہاں پر اب اتنی دیر میں پولیس کے الان بچتے ہیں سپائیوی بھی وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور ریچر بھی وہاں سے بھاگ جاتا ہے سین یہاں سے شفٹ ہوتا ہے اور ریچر واپس پولیس سٹیشن پہنچتا ہے جہاں پر فنلی اور کال کلین ہوتے ہیں وہ ان دونوں سے جا کر بات کرتا ہے ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ سپائیوی اس میں ملا ہوا ہے مطلب پولیس والے بہت سارے اس کیس کے اندر انوالو ہیں اب یہاں پر ہمبل بھی مر چکا ہے یہ ساری باتیں وہاں پر وہ جا کر بتاتا ہے جہاں پر فنلی اسے کہتا ہے ٹھیک ہے اب ہمیں اپنا کچھ کرنا ہوگا مطلب ہمیں اپنی بھی جان بچانی ہوگی جب تک ہم اس کیس کے اندر انوالو ہیں مطلب ہماری جان کو بھی خطر ہے تو اب ہمیں کیا کرنا چاہئے وہاں پر ریچر انہیں کچھ ٹپس دیتا ہے انہیں سمجھاتا ہے کہ تمہیں یہ یہ سب کچھ کرنا ہے وہاں پر اب فنلی اسے کہتا ہے ٹھیک ہے تو تم اپنے بھائی کے کیس کو سورف کرو گے مطلب تم اپنے بھائی کے قاتلوں کو ڈھونڈ رہے ہو تو وہاں پر ریچر انہیں کہتا ہے ہاں میں انہیں ڈھونڈوں گا اور انہیں سزا بھی دوں گا تو وہاں پر فنلی اسے کہتا ہے کہ تمہیں ان کو سزا نہیں دینی ہے تمہیں انہیں پولیس کو دینا ہوگا مطلب پولیس ہی جو کچھ کرے گی پولیس انہیں سزا دلوائے گی قانون انہیں جو بھی سزا دے گا وہی ان کے لئے ہوگی تم قانون اپنے ہاتھوں میں نہیں لوگے تو وہاں پر ریچر کہتا ہے کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں مجھے تھوڑی ریسٹ کی ضرورت ہے میں ریسٹ کرنا چاہتا ہوں اور تھوڑی سی شیمپنگ پیوں گا جہاں پر فنلی اسے کہتا ہے جہاں مرضی جاؤ بس تمہیں وہ نہیں کرنا ہے جو تمہیں میں کہہ رہا ہوں تو وہاں سے ریچر بائی کی طرف جاتا ہے تو وہاں پر کونکنج اس کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے تمہیں بار میں جانا ہے تو تم اکیلے کیسے جا سکتے ہو تمہیں اپنے بھائی کے بارے میں مجھے کچھ بتانا ہوگا تو میں تمہارے سات چلتی ہوں تو وہاں پر اس کا ساتھ دینے کے لیے وہ ایک بار کندہ جاتے ہیں جہاں پر وہ تھوڑی سی شیمپنگ پیتے ہیں کونکنج اس کے اوپر کرش بھی کر رہی ہوتی ہے جس کے بارے میں ریچر بھی اس کے اوپر کرش کر رہا ہوتا ہے وہاں پر وہ ڈانس کرنے کے بعد گاری میں بیٹھتے ہیں گھر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جہاں پر ریچر کو ہوتل چھوڑنا ہوتا ہے بٹ راستے میں انہیں ایک پولیس والا ملتا ہے جو کہ کہتا ہے روڈ پوری طرح برو کو چکا ہے مطلب ٹوٹ گیا ہے جس کی ویسے یہ راستہ بند کیا ہوا ہے وہاں پر کونکنج اسے کسی موٹل کے بارے میں پوچھتی ہے اور وہاں پر ایک وہ روم لیتے ہیں اب یہاں پر ان دونوں کی بیچ میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں یہاں پر کونکنج ریچر کے بارے میں جاننے کی کوشی کرتی ہے اور اس کے بھائی کے بارے میں جاننے کی کوشی کرتی ہے سین یہاں سے شفٹ ہوتا ہے اب صبح ہوتی ہے کونکنج اسے اپنے گھر پر لے کر جاتی ہے بریک فاسٹ کروانے کے لیے جہاں پر جب وہ اپنے گھر پر پہنچتی ہے تو وہاں پر وہ اپنے گھر کا دروازہ ٹوٹا ہوا سے نظر آتا ہے اب یہاں پر وہ اندر کی طرف جاتے ہیں اور وہاں پر ایک دروازے کے اوپر لکھا ہوتا ہے مطلب کونکنج اگر اس رات گھر پر آ جاتی تو اس کی جان کو میں بھی خطرہ تھا یا پھر وہ مر سکتی تھی دشمن اس کے گھر پر بھی آئے تھے اس کو مارنے کے لیے اس کیس کے اندر جو بھی انوالب ہوا ہوا ہے ان سب کو وہ مارنے والے ہیں اب یہاں پر یہ چی اپنچر سے کہتا ہے مجھے بھی گن کی ضرورت ہے مطلب میری جان کو بھی خطرہ ہے تو یہیں پر اس اپیسوڈ کی بھی انڈنگ ہو جاتی ہے ملتا ہوں آپ سے نیکس اپیسوڈ کے اندر بہت ہی جلدی آپ کو نیکس اپیسوڈ دیکھنے کو مل جائے گا تب تک آپ میری دوسری ویڈیوز کو انجوائے کریں چینل کو سسکرائب کر لیں بیل آئکن کے بٹن کو پریس کر لیں